السلام علیکم اچھا بچوں آج جو میں پڑھ رہی ہوں میں جاتی ہوں آپ بہت غور سے توجہ سے سنیں اس لیے کہ تھوڑا سا اس میں آپ کو بھی شامل ہونا ہوگا کچھ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو پیپل کا پیڑ میری یہ کتاب ٹھیک ہے اس میں سے میں جو پڑھ رہی ہوں سب سے پہلے وہ ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو اوہو اوہو دیکھتے ہیں کیا ہوا تو غور کیجئے گا جو الفاظ ہے نا جن میں دو چشمی ہے کی آواز ہے ان پہ غور کیجئے گا ایک چھوٹی سی چھچندر کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی مگر وہ چھتری لیے چھم چھم ناچ رہی تھی پھر وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ایک گدھا ڈھائی من کا بوجھ لادے ڈھلوان سے نیچے اُتر رہا تھا دکھاؤں آپ کو یہ گدھا اور یہ چھچندر ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کیا ہوا نہ معلوم کیسے چھچندر کو ڈھککا لگا اور وہ دھڑام سے گر پڑی اس کا دل ڈھک تھک ڈھڑکنے لگا گدھا بھی ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے لگا اوہو چھچندر کو سہی نظر نہ آئے گدھے سے اتنا بوجھ اٹھ نہ پائے اب کیا ہو گدھے کے مالک سے کہو کہ وہ گدھے کا خیال کرے اور اس سے اتنا زیادہ بوجھ نہ اٹھوائے چھچندر سے کہو کہ وہ چشمہ لگائے اور دیکھ بھال کے چلے ہاتھ سے سے بچے ٹھیک ہے اچھا تو اب سرا مجھے بتائیے کہ چھے سے چھے چھے اور دو چشمی ہے جس کی آواز بنتی ہے چھے تو اس سے آپ کے ذہن میں کون کون سے الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دال دو چشمی ہے دھا ڈال دو چشمی ہے دھا اس سے کون کون سے الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں ذرا سوچ کر بتائیے چھچندر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ بتائیے کہ کیا گدھے پر اتنا سارا بوجھ لادنا چاہیے کیا جانوروں پر اس طرح مطلب بوجھ لادنا یا ان کو مارنا کیا یہ اچھی بات ہے نہیں نا تو یہ بتائیے کہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور کہیں بھی اگر آپ یہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کیا روکتے ہیں ایسے لوگوں کو گندے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ اچھا اچھا اب آخر میں بھ اور گھ اور گھ اس سے بھی جو الفاظ شروع ہوتے ہیں اس کی بھی ایک ویرس بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پہلا والا تھا اوہو اور اب جو میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا ٹھیک ہے اس کا نام ہے دودھ اور مکھی یہ دیکھیں دودھ اور مکھی ٹھیک ہے دو سینگو والی بڑی ہی نرالی میری گائے ہے اور یہ میرے دودھ کا گلاس ہے دودھ میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے کا ہے میرے دودھ کے گلاس میں جس کا دودھ میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے کا ہے ایک مکھی ہے اس مکھی کو میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے نے اپنی دم سے اڑایا تھا مکھی اڑی اور میرے دودھ کے گلاس میں جس کا دودھ میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے کا ہے گر پڑی اس مکھی والے دودھ کے گلاس کو جس کا دودھ میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے کا ہے میں نے اپنی بلی کو پلا دیا دکھاؤں آپ کو یہ دیکھئے ہے نا بلی کیسے غٹ غٹ پی رہی ہے اچھا بلی اس مکھی والے دودھ کو جو میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے کا ہے ہاں غٹ غٹ پی گئی بلی نے پھر زبان سے اپنا موں چاٹا اور اپنی دم سے ایک مکھی کو اڑایا جو میری دو سینگو والی بڑی ہی نرالی گائے پر جا کر بیٹ گئی یہ دیکھئے یہ دیکھ رہے آپ اچھا مجھے اب یہ بتائیے آپ کہ آپ کیا دودھ پیتے ہیں پیتے ہیں نا بہت ضروری ہے دودھ پینا روزانہ اگر دو گلاس نہیں تو ایک تو ضرور پیجئے ٹھیک ہے اور یہ بھی مجھے بتائیے کہ کیوں ضروری ہے دودھ پینا اور یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دودھ سے کیا کیا اور مزید چیزیں بنتی ہیں معلوم ہے تو آج کے لیے یہ آپ کا سبق ایک تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو چشمی ہے کہ آگے چند جو حرف لگتے ہیں اور ان سے ان کی آواز بدل جاتی ہے تو ان لفظوں کی فیرست بنائیے ٹھیک ہے نا چھ اور دھ اور ڈھ اور بھ پھ کھ گھ ٹھیک ہے ان سے آپ فیرست بنائیے دوسرے الفاظ یقینا آپ جانتے ہوں گے لیکن ذرا لکھ ڈالیے ان کو اور اس کے بعد یہ والی جو میں نے آپ کو یہ والا سبق سنایا دودھ اور مکھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز لکھیں جس میں اس میں کیا تھا دہرانہ تھا بہت سارا کہانی تو تھی چھوٹی سی لیکن دہرائی تھی نا تو ریپیٹیشن تو کوشش کیجئے آپ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے کل پھر ملتے ہیں خدا حافظ